hi guys this is me zunaira maham i know آپ کر رہے تھے میرا انتظار to know the latest news and all the gossips so why wait get ready and let's start the program تو جناب آج کا جو ویڈیو ہے اس کا جو topic ہے وہ انتہائی فضول اور انتہائی بکواس topic ہے مجھے پتہ ہے کہ لوگ comment section میں مجھے آ کر یہ کہیں گے کہ zunaira آپ کو کوئی اور topic نہیں ملا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شو بز کی نگری سے lifestyle کی نگری سے اور عام life میں جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہوتے ہیں جو خاص طور پر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اپنا ردی عمل دیں تو مجھے obviously اس کے اوپر ویڈیو بنانا ہی پڑتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے thumbnail پر read کر لیا ہوگا کہ ایک طرف آپ مجھے بولو گے کہ ایک طرف آپ اس پر ویڈیو بنا رہی ہیں اور دوسری طرف اسے آپ topic کہہ رہی ہیں فضول topic تو آپ نے پھر یہ ویڈیو بنایا کیوں تو جناب میں یہ ویڈیو بنایا ہے آپ لوگوں کے بھرپور فرمائش پر ہوا دراصل یہ ہے کہ جب سے astrology یعنی کہ اکرا کول نامی ایک vlogger جو ہیں انہوں نے اپنی شادی کی سالگیرہ منائی ہے اور انہوں نے اپنی anniversary کو جو enjoy کیا ہے اور اس پر انہوں نے جو کپڑے پہنے ان کپڑوں کے اوپر ایک ایسا وبال مچا ہوا ہے کہ آپ instagram کھولیں آپ facebook کھولیں آپ ڈیک ٹاک کھولیں ہر جگہ پر آپ کو یہ content دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان کی جو 55 فیصد آبادی ہے یعنی خواتین کی وہ اسی کے اوپر تفسرے کر رہی ہیں اور ہر دوسرا شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بناو پہلے تو میں نے decide کیا تھا کہ اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں کروں گی لیکن اب کیونکہ یہ topic اتنا controversial ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا تو میں نے سوچا کہ چلو ایک different angles اور different perspective سے میں آپ کو یہ خبر جو ہے وہ بتا دیتی ہوں پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معاملہ ہے کیا اور پھر میں بتاتی ہوں کہ rumors اس وقت پھیلی بھی کیا ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پانچ چھ بہنے ہیں یا چار پانچ بہنے ہیں اس astrology کے نام سے انہوں نے بہت میند کی چینل بنایا یوٹیوب پہ پھر وہ وائرل ہو گئیں ابھی trending میں ان کے جو ہے وہ vlogs جاتے ہیں زیادہ وائرل وہ اس وقت ہوئی جب انہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کیے پھر آپ نے دیکھا کہ ڈکی بھائی کی بھی شادی ہو گئی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو چار پانچ بہنے ہیں ان میں سے جو ایک بہن ہیں یعنی جو سب سے بڑی بہن ہے جن کا نام اکرا کبل ہے ان کی بھی شادی ہو گئی سب سے پہلے تو ان کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ سب لوگوں کا اعتراض اس بات پر تھا کہ آج کے دور میں جہاں غربت پاکستان کے اندر جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھٹنے گھٹنے یعنی پنجابی میں کہتے ہیں گھٹنے گھٹنے پھیلی بھی ہے تو ایسے میں بڑے بڑے فنکشنز کر کے دکھانا پیسے کا زیاہ کرنا جگہ جگہ سے جو ہے وہ چیزوں کو بہت زیادہ گلمرائز کر کے دکھانا ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے مترادف ہے پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے خلاف ویڈیوز بھی بنائیں خیر ہر کسی کا اپنا کانٹینٹ ہوتا ہے اور اپنی مرضی ہوتی ہے بلا وجہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو آپ اس کو مت دیکھئے مگر لوگ جو ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ نیگٹیو ہیں اور نیگٹیویٹی کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور جب نیگٹیویٹی کو پرموٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے اوپر پھر وہ ریسپونزبیلیٹی آتی ہے کہ صحیح خبر آپ تک پہنچائیں اب پہلے تو وبال اس بات میں مچا تھا کہ شادی پہ اتنی زیادہ فنکشنز کیوں کیے شادی پہ ترہ ترہ کے کپڑے کیوں پہنے شادی پہ مہنگے مہنگے کپڑے کیوں پہنے مہنگے مہنگی جیولریز کیوں پہنی اور اب کی بات جب ایک سال گزر گیا شادی کو اور پہلے اس بات پہ بھی وبال مچا کہ جناب شادی ہوئی ہے تو کتنے فنکشنز ہونے ہیں ان کی رخصتی ہوتی کیوں نہیں ہے کبھی نکاح کرتے ہیں کبھی منگ نہیں کرتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے ہیں رخصتیں نہیں کرتے ہیں بہت ساری باتیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب ایک سال گزرا اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈگی بھائی ہیں ان کی جو میسیز ہیں جناب عروب جتوئی اس نے بھی ایک ساڑھی پہنی اور جو میک اپ کرایا اور جو ہیسٹائل بنایا اس کی تصویریں الگ ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی اپنی اینیورسٹری پر پہنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساڑھی انہوں نے جناب پہنی تھی سسٹرولوجی کی شادی پہ اب وہ کہیں پر بھی پہنی تھی اور کیسے بھی پہنی تھی مگر اس کی تصویریں ہمیشہ کے لیے ایک یاد بن گئے اب ہوا جناب یہ ہے کہ جو اس اسٹرولوجی ہیں ان کے بلاغ سے اس وقت خواتین جو گوسپ کریئٹ کر رہی ہیں وہ کیا ہے نمبر ون کہ اس اسٹرولوجی کی شادی کو ایک سال پورا ہو گیا اور انہوں نے اپنی اینیورسٹری منانی تھی اور اس اینیورسٹری کے لیے انہوں نے اپنے تمام گھر والوں کو بلائیا وہا تھا اپنی بہنوں کو بلائیا وہا تھا اپنی والدہ اور والد کو بلائیا وہا تھا تو سب سے پہلے تو گوسپ یہاں سے شروع ہوئی کہ ان کے والدہ انہیں شرکت کیوں نہیں کی اور ان کی فیملی کا کوئی ایک میمبر بھی جو ہے اس اسٹرولوجی کی فیملی کے ساتھ وہاں پر نہیں آیا یہ ایک الگ بات ہے کہ اس اسٹرولوجی یعنی کہ اکرا کمل کے جو شوہر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کال کی تھی اپنے اس اسٹرول میں لیکن ان کی ساس یعنی کہ اکرا کمل کی جو والدہ ہیں انہوں نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ جناب ہمارے گھر میں بہت سارے کام ہیں اور یہ کہ ہماری ایک بیٹی کا پیپر ہے یا اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے اس نے کالج جانا ہے والے جو ہیں وہ بیزی ہیں تو مجھے اکیلے آتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا جبکہ دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ اسے ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فیملیز کے بیچ میں پھوٹ پڑ چکی ہے دونوں فیملیز کے بیچ میں ناراضی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فیملی کا نام لے کر اس طرح سے چیزوں کو ٹال کرنے کی کوشش کی جاری ہے بائی پاس کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پوری فیملی جو ہے وہ ایک بندہ ایک چیز کرتا ہے تو دوسرا بھی وہ چیز کرتا ہے تیسرا بھی وہ چیز کرتا ہے خاص طور پر جو ولوگر فیملی ہوتی ہے وہ تو کسی ایونٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے کیامراز چوبیس گھنٹے آن رہتے ہیں تو how is it possible کہ ان کی پوری فیملی میں سے ایک بندہ بھی شامل نہیں ہوا لوگوں کا اعتراض ہے اس بات کے اوپر بھی ہے مطلب یہ سب فضول باتیں ہیں لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے تو ساری چیزوں کو کمپائل کر کے میں نے آپ کو بتانا ہے کچھ لوگوں کا اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ چلو جی اگر فیملی کا کوئی ممبر نہیں بھی آیا تھا تو وہ گفٹس تو بھیت رکھتے تھے گفٹس بھی نہیں آئی کچھ لوگوں کا اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ اچھا اگر دونوں فیملی کے بیچ میں سب گڑی گڑی ہے اوکے اوکے ہے تو ان کے جو والد ہیں وہ اپنا ایک ویڈیو بیان یا ان کی والدہ یا ان کی بہنیں اپنا گریٹنگ کا ویڈیو بیان جاری کر سکتی تھی تو انہوں نے وہ بھی جاری نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ دونوں فیملی کے بیچ میں پھوٹ پڑ چکی ہے لڑائی شروع ہو چکی ہے اور بلا 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 اچھا دوسرے نمبر پہ جو خواتین اس وقت ان کی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے وہ ہے جی اکرا کمل کا جوڑا یعنی کہ جو ساڑھی انہوں نے زیبتن کی ہوئی ہے جو کہ آپ کو کامل کلر کی آپ اس کو فون کلر کہہ لیں یا لائٹ براؤنش کلر کہہ لیں اس کی انہوں نے جو ساڑھی پہن رکھی ہے اس ساڑھی کے اوپر خواتین کو اس بات کا اعتراض ہے کہ اکرا کمل نے دراصل نکل اتاری ہے عروب جتوئی کی اب سکرین کے اوپر آپ کو عروب جتوئی بھی نظر آ رہی ہیں وہی ساڑھی انہوں نے پہنی ہوئی ہے اور وہی ساڑھی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے اکرا کمل نے تو اب یہاں پر ایک بحث یہ بھی شروع ہو چکی ہے کہ اچھا ان دونوں میں سے کس نے ایک دوسرے سے مانگ کے پہنی ہے کس نے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بورو کیے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کسی نے بھی ایک دوسرے سے مانگ کر نہیں پہنی ہے بلکہ حقیقت اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی انفلوینسرز ہیں یوٹیوبرز ہیں ولاغرز ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں وہ موسٹلی اپنے کسی ایونٹ کے اوپر جو ڈریس پہنتے ہیں اس کے لیے وہ ڈیزائنر سے رابطہ کرتے ہیں اور ڈیزائنر اپنے ڈریسز ان کو سپانسر کرتا ہے اس سے ڈیزائنر کو کیا فائدہ ہوتا ہے نمبر ایک کہ اس کی پبلیسٹی ہو جاتی ہے برینڈ کی پبلیسٹی ہو جاتی ہے اور جس انسان نے وہ پہننا ہوتا ہے وہ پہننے کے بعد وہ ڈریسز کو واپس کر دیتا ہے اور اس طرح سے اس کا ایونٹ بھی گزر جاتا ہے اصل میں اگر آپ اس پہ کسی کو کلپرٹ سمجھ سکتے ہیں تو وہ ڈیزائنر ہو سکتی ہیں کیونکہ جنہوں نے اس ڈریس سپانسر کیا ہے انہوں نے اس اسٹرالوجی کو شاید نہیں بتایا ہوگا کہ یہ ڈریس میں نے جب آپ کو دیا ہے تو آپ سے پہلے میں نے عروب کو دیا تھا عروب سے عروب کے علاوہ ایک اور تیسری جو ہیں وہ ایک ہرا یا ہوا نامی خاتون ہے جناب جو کس کریم کیوپر آپ کو نظر آ رہی ہو کہ ان کو بھی دیا تھا تو یہ تین نہیں اب تک پانچ چھے لوگ پہن چکے ہیں اور آپ کی جو ایک میمریبل ایک زندگی کا دن ہے اس دن آپ جو یہ ساڑھی ہم سے مانگ کر پہن رہی ہیں جو ہم آپ کو پبلسٹی کے لیے دے رہے ہیں دراصل یہ بعد میں ایک کانٹروورسی کر دے گا تو یہ ہے اس بات جس کی وجہ سے خواتین نے بلا وجہ کی ایک بحث بنائی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دراصل اکرا کمل نے نکل اتاری ہے عروب جتوئی کی تو اب اصل معاملہ کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور ان کی فیملی کا کیا معاملہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن اب بیچ میں سے جو لوگ اس چیز کے نکالنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی مطلب بہت ہی نیگٹیو قسم کے کومنٹس کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دولت کی نمائش کرنے والی خاتون جو جگہ جگہ جا کر اچھا کچھ لوگوں نے کومنٹس ایکشن میں میں نے بڑے ویرڈ قسم کے کومنٹس پر ریڈ کیے ہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس خاتون کے پاس پیسہ تو آ گیا ہے یعنی اکرا کمل کے پاس لیکن آپ دیکھو کہ اس کو اتنی طبیز نہیں ہے کہ اس کی گاڑی کے اوپر کچھ دن پہلے جو ہے وہ کسی نے سکریچ مار دیا تھا اور اس نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس کی چمڑی کو کیا ہو گیا ہے کچھ لوگ ان کے پنجابی ایکسنٹ کے اوپر باتیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگ دکھاوے کے اوپر باتیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنا پیسہ کماتی ہو تو تمہیں ایک جوٹا ڈریس پہن کر کیا ملا اور اس دن کو خراب کر کے کیا ملا کچھ لوگ جو ہیں وہ لکس کو کمپیر کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عروب بہت پیاری لگ رہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں وہ تیسری خاتون بڑی پیاری لگ رہی ہے مطلب اوورال یہ جو ایک میمریبل ڈے تھا اکرا کمل کا اس کو لوگوں نے بہت ہی کانٹروورشل بنا دیا تو یہ تھی اصل میں ساری کہانی اور بیسکلی بیچ میں جو ڈیزائنر ہے جس نے ان کو وہ ڈریس دیا اور انہوں نے ان کا جو دن خراب کرنے کی کوشش کی ہے اصل کہانی وہ تھی حالانکہ اکرا کمل نے اپنے طور پر روٹین میں کیونکہ یہ ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے کہ ڈیلی کا آپ نے ایک ولوگ جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے اور آپ نے یہ سب چیزیں کرنا ہے لیکن ایڈونٹ نو کہ ہمارے لوگ شادی بیاد کو لے کر فنکشنز کو لے کر ایونٹ کو لے کر ہماری خواتین کپڑوں کو لے کر اتنی تچی کیوں ہو جاتی ہیں اچھا یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا بلکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک ایک ایکٹرس ہیں ان ایکٹرس کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر آپ کو یاد ہے کہ دوسری ایکٹرس نے وہ ڈریس پہنا تھا ڈرامے کے اندر اپنی شادی کے دوران اور دوسری ایکٹرس نے اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا تھا کہ میں نے تو اپنی ریل کی شادی میں یہ لکک ریئیٹ کیا تھا اور اس نے وہی ڈیزائنر سے ڈریس لے کر میرے اس میموریبل ڈے کو خراب کر دیا حالانکہ ڈیزائنر نے اتنا مہنگا لاکھوں کا جوڑا بنایا ہے تو اگر میرا ڈریس جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ میری کام والی نے پہن لیا ہے تو وہ اٹھا کے اس ڈریس کو پھینک دیتی ہیں جبکہ حقیقت میں آپ کی اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے جو اس کو چار چاند لگاتی ہے یقین کیجئے کہ میری ایک دوست تھی وہ اتنی حسین لڑکی تھی ایک دفعہ میں نے اس کا ڈریس رہنا کہا تھا کہ میں پہنوں گی وہ بلب کی طرح چمکتی تھی لیکن جب وہ ڈریس میں نے پہنا تو وہ انتہائی بورا لگ رہا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوبصورتی آپ کے اندر ہوتی ہے کہ آپ اس ڈریس کو کیسے کیری کرتے ہیں بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں نہیں جواب دوں گی اللہ نکبان